ایک چھوٹا سا کارڈ لینے اور میں عموماً کیا کرتی ہوں جو شادی وادی کے کارڈ آتے ہیں نا وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں عام طور پر اور اس کے ایک سائیڈ پر کچھ چھوٹی سی بات لکھی ہوتی ہے دوسری سائیڈ خالی ہوتی ہے پھیکتے بھی بھی دل نہیں کرتا جمع کر کے بھی بے وجہ کا جنگ کٹھا ہو جاتا ہے تو میں ہمیشہ اس کی بیک سائیڈ کو اس طرح کی اپنے ذہنی طور پر جو باتیں مجھے کرنی ہوتی ہیں ان کو لکھ کے سامنے رکھ لیتی ہوں وہ اگر کہیں ٹکا ہے تو یوں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اگر لکھ کے رکھے تو جلدی خراب بھی نہیں ہوتے تو اس پر جو جو کام آپ کو کرنے ہیں یہ یہ چیزیں آپ نے روز کرنی ہیں مثلا میں نے لکھ کے رکھا ہوا کہ سب سے پہلے صبح میں کیا پڑھنا ہے اس کے بعد اس کے بعد تصویحات کونسی کرنی حالانکہ مجھے پتہ ہے یہ کرنی ہے لیک لیکن پھر بھی میں کاموں کے پریشر میں بعض وقت گھولنے لگتی ہوں تو وہ کارڈ مجھے یاد دلاتا ہے کہ آج میں نے یہ کام نہیں کیا جس طرح آپ کو ایک چیک لسک دی گئی تھی اسی طرح آپ کو یہ کارڈ جو ہے جائزہ کارڈ اس کا نام آپ رکھ سکتے ہیں اپنے لیے یعنی اپنا سیلف انیلیسز کے لیے کہ مثلا اگر آپ نے اپنے اوپر کچھ نفل باندھے ہوئے ہیں یا کچھ ذکر خاص کرنا ہے آپ کو خاص سے مراد مسنون ہی ہے وظیفہ مراد نہیں ہے کہ ہزار دفعہ ک کچھ لاکھ دفعہ کچھ پڑھنا ہے تو ان سب کے انہی ترتیب بار اپنے چیزیں لکھ کر رکھ لیں